ریزرٹ آنے سے پہلے خاجہ سادھ رفیق نے کہا کہ چودہ گھنٹے گزر چکے ہیں تحال ریزرٹ نہیں دیا جا رہا جمہوریت کو جتنا نقصان عمران خان نے پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا حکومت کرنا آسان کام نہیں ہے ہمارے چالیس پولنگ سٹیشن تھے جن کے ریزرٹس ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نہیں دیا گئے اور میں نے یہ بلکل نہیں کہا کہ ان کو نکال دیا گیا بھائی اتنی بات کریں کہ جو ہوئی ہے ڈیلائی کیا جاتا رہا پھر کہا گیا سادھا گان اس پہ لے لیں اور جب ہم موت تنگ پڑ گئے اور ہمیں ریزرٹ نہیں مل رہے تھے تو پھر میں یہاں آرو آفیس آگیا اور آرو صاحب سے میں نے ریکمسٹ کی آرو صاحب نے مدد کی اور پھراہ ساتھ ریزرٹس میں مشروع ہوئے لیکن آرو صاحب کی مداخلت پر پرہنا نہیں نہیں مل رہے تھے وہ ابھی تقریباً دس پولنگ سٹیشنو ڈیلائی گئے تو ابھی یہ میں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا ہمیں ریزرٹس کا انقاروم کرنے میں کچھ بتایا تھی آرکھ کہ شاید کمپائل کر رہے ہیں ریزرٹس نے کافی غیرم معمولی تاخیراتھ چقی مجھے سے ایک انوکہ نکشن تھا اور اس کی تیاری بہت بہت نے کیا ہے انفیقت، دھرمیوان جو تھا وہی سے کام شروع ہو گیا تھا تو دھرکار نوش کے بارے اب سننے میں آرہا ہے میں تو ٹی بھی نہیں دیکھ رہا کہ شاید عمران خان صاحب اسی طرح مل گئی ہے تو عمران خان صاحب اس حکومت کو بنائے اور چنائیں اور انہوں نے جتنا جمہوریت کو کمزور کیا امران خان نے تاں کسی نے اس ملک میں نے کیا سیاستدانوں میں ان کا نمبر ایک ہے انہیں ٹروفی ملنے چاہیے جمہوریت کو شروع ہی ہے بہران انہیں ووٹ بھی ملے انہیں ووٹ لینے والے بھی جلد محسوس کر لیں گے تو انہوں نے غلط کیا تھا یا ٹھیک کیا تھا اور پی ایم ایل این جو ہے وہ تو بہت کو عزت وہ کا مینرٹیب دیکھے چلتی ہے اس کے لئے اگر تو فرائز پر کرنے بڑتی ہے تو یہ ایک بڑ ڈیل نہیں ہے اور آج ہمارا پارٹی کا سینسی کا اجناس ہے چار وزے اس کو ہم کمشلٹیشن پہ نہیں کریں اس کے بعد پھر اپنی پارٹی کا نایا مل جو ہے وہ مل جو ہے